بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جیسٹ ایڈوکیشن دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں موبلنگ جیز اور وارد کی سمپا لوڈ کروانے پر فل بیلنس حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا جب ہم اس طریقے سے لوڈ کروائیں گے تو آپ کو پورا بیلنس ملے گا اس میں ٹیکس کی اکڑوتی نہیں ہوگی تو اس طریقے سے آپ لوڈ کروا کر پورا بیلنس حاصل کر سکتے ہیں میری یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پورے طریقے کا اچھی طرح پتا چاہ سکے اور اس کے بعد آپ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ ویڈیو اپنے دوستو اور عزیزوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوستو اور عزیز بھی اس سے فائدہ اٹھا کر موبلنگ اور والد کا پورا بیلنس حاصل کر سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جسٹ ایڈوکیشن سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل کا بڑن دبا دیں تاکہ میری اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا بیلنس ٹیک کرواتا ہوں کہ میری سم پر ابھی میرے پاس کتنا بیلنس ہے تو اس کے لئے میں اپنے فون کے ڈائلر میں چلتا ہوں تو یہ میرے فون کا ڈائلر ہے تو ادھر میں کوڈ ڈائل کرتا ہوں سٹار ٹرپل ون ہیش تو یہ میری سم پر جو بیلنس موجود ہے وہ آ جائے گا تو میرے پاس ابھی تین سو پچاس رپے اور بارہ پیسے رس تین سو پچاس اشاریہ ایک دو جو ہیں وہ ابھی میرے پاس موجود ہیں تو ابھی میں آپ کو سو رپے کا لوڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ سو رپے کا لوڈ کرنے کے بعد میرے پاس کتنا بیلنس ہوگا تو ابھی میرے پاس تین سو پچاس رپے موجود ہیں تو اب میں اس پر اپنا لوڈ کرنے لگا ہوں سو رپے کا موبائل لوڈ تو یہ جہد اور وارد لوڈ کرنے لگا ہوں تو یہ جس سوڑ پہ میں نے لوڈ کرنا ہے اس پر یہ سوڑ پہ انڈر کر دیا تو سوڑ پہ میں نے اپنی سمپل لوڈ کر دیا ہے اب ہم دوبارہ بیلنس چیک کریں گے کہ میرے پاس کتنا بیلنس آیا ہے تو ابھی ہم اپنا بیلنس دوبارہ چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے میں کوڈ ڈائل کرتا ہوں سٹار ٹریپر ون ہیش تو دیکھیں دوستو یہ چار سو انچاس شہریہ اٹھاسی تو یہ چار سو میرے پاس تین سو پچاس رپے بیلنس تھا اب یہ چار سو انچاس رپے اور یہ جو میں نے ابھی بیلنس چیک کیا ہے تو اس کے پیسے کٹے ہیں ویسے مجھے جو بیلنس جو ہے وہ سو کا سو پورا ہی آیا ہے کیونکہ بیلنس چیک کرنے کے پیسے بھی کٹتے ہیں تو وہ جو ہے بارہ پیسے ہی در سے کٹ گئے ہیں یہ دیکھیں چار سو انچاس شہریہ اٹھاسی جو ہے یہ میرا بیلنس موجود ہے تو میرے پاس پہلے جو ہے وہ تین سو پچاس رپے تھے اب یہ چار سو پچاس رپے ہو گئے ہیں تو اس طرح جب میں نے سو پی کا لوڈ کیا ہے تو مجھے پورا سو پی کا لوڈ آیا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ موبلنگ جیز اور وارد پر کس طریقے سے پورا بیلنس حاصل کیا جاتا ہے تو دوستو موبلنگ جیز اور وارد پر پورا بیلنس حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے نمبر پر لوڈ کروانے سے پہلے ایک کام کرنا ہے تو وہ کیا کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے فون کے ڈائیل میں جانا ہے تو یہ میں فون کے ڈائیل میں جا رہا ہوں تو ادھر آکر آپ نے ایک کورڈ ڈائل کرنا ہے وہ کورڈ کیا ہے وہ کورڈ ہے جی star 408 has یہ وڈہ dong ہے یہ کورڈ آپ نے ڈائیل کر دینا ہے تو یہ میں ڈائیل کر رہا ہوں star 408 has تو یہ میں نے ڈائل کر دیا تو یہ جی ڈائل ہو رہا ہے رننگ یو ایس ایس بی کوڈ تو یہ پرابلم آ گیا دوبارہ ڈائل کر لیں اسی کوڈ کو تو یہ میں دوبارہ ڈائل کر رہا ہوں سٹار فور زیرو ایٹ ہیش تو دوستو یہ میسج آ گیا ہے کہ فول بیلنس آفر ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اب پیکی آر ہنڈر یا زیادہ کے ریچارج پر پائیں پورا بیلنس بینہ کسی ٹیکس ڈیڈکشن کے تو دوستو اس کے بعد جب یہ میسج آپ کی سکرین پر آ جائے تو اس کے بعد آپ نے اپنا لوڈ کروانا ہے اور وہ لوڈ سو رپیہ یا سو سے زیادہ ہو سو سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر سو سے ایک رپیہ بھی کم ہوا تو آپ کو پورا بیلنس نہیں ملے گا اس لئے آپ نے سو کا لوڈ کروانا یا سو سے زیادہ تو لوڈ کروانے کے وقت آپ نے دکاندار سے کہنا ہے کہ سو سے کم ایک رپیہ بھی آپ نے لوڈ نہیں کرنا ادروائز آپ کو پورا بیلنس نہیں آئے گا تو اس کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں اور اوکے کرنے کے بعد آپ اپنا لوڈ کروانے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق اطاع کرے آمین دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ